اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے ہو رہے ہیں سرچ انٹینٹ کے بارے میں جس کو کیورڈ انٹینٹ بھی کہتے ہیں پیشری ویڈیو میں بات کیا کیورڈ ریسرچ کے بارے میں اور کیورڈ کی ٹائپز کے بارے میں تو ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم کیورڈ انٹینٹ کو بھی سمجھیں گے آنے والی ویڈیوز میں تو اب پروپر کیورڈ ریسرچ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ تب جا کے آپ کیورڈ ریسرچ میں ایکسپرٹ بن پائیں گے تو کیورڈ انٹینٹ ہوتا ہے کیورڈ جو بندہ سرچ کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس کی اس کے مقصد کو سمجھنا کہ وہ بندہ کیا سوچ کے وہ کیورڈ سرچ کر رہا ہے فر ایک بندہ نے سرچ کیا ہے اس کی ایکزیمپل جو دی جاتی ہوئی ہے کہ ایک بندہ نے سرچ کیا ہے بینک نیر می تو اس کو بینک کون سا چاہیے اس کو پیسو والا بینک چاہیے یا پھر اس کو دریا کا کنارہ چاہیے تو اس چیز میں ڈیفرینسییٹ کرنا اپنے کنٹینٹ کو اس طرح اپٹیمائز کرنا کہ ان دونوں چیزوں میں ڈیفرینسیشن ہو پائے تو اس کو ہم کہیں گے کیورڈ انٹینٹ کو پروپرلی سمجھ کر اپنے کنٹینٹ کو اپٹیمائز کرنا اب اس کے ایکزیمپل یہ ہے کہ اگر کسی کا گولف کلب ہے تو وہ گولف کلب کو کیسے اپٹیمائز کرے کہ بندہ انٹرنیٹ پر سرچ کرے کلب نیر می تو ان کو گولف کلب نظر آ جائے یا پھر اگر کلب باقی بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی جم وغیرہ آ سکتا ہے یا کچھ اور تو وہ پارٹیکلوری گولف کلب کے لیے کیسے اپٹیمائز کرنا سرچ انٹینٹ کو سمجھتے ہوئے تو اس میں ڈیفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کنسلر کرنی پڑتی ہے آپ کو پروپر کیورڈ ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ کو کیوریز کو سمجھنا ہوتا ہے ڈیفرینٹ ٹائپ آف سرچ کیوریز جو یوزر سرچ کر رہا ہے انٹینٹ کے اوپر ان کو سمجھنا ہوتا ہے اب اس میں چار پاپولر ٹائپ سے سرچ کیوریز کی جو انٹینٹ کے اوپر لوگ کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ ڈیفرینٹ طریقوں سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو سرچ کی انٹینٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب سرچ انٹینٹ کو جب ہم آگے پریکٹیکلی دیکھیں گے تو ہم اس کو پروپرلی دیکھیں گے کیسے آپ سرچ انٹینٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کنٹینٹ کو پروپرلی اپٹیمائز کرتے ہیں سمنٹک ایسیو کے لیے سمنٹک ایسیو بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے یوزر کی جو نیڈ ہے یوزر کی ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کے مطابق اپنے کنٹینٹ کو اپٹیمائز کرنا یا پھر یوزر اگر ایک کیورڈ سرچ کر رہا ہے تو باقی کیا کیورڈ وہ سرچ کر سکتا ہے ان کے مطابق اپنے کنٹینٹ کو اپٹیمائز کرنا اور اس کی نیڈز یوزر کی نیڈز کو پورا کرنا یہ ہوتا ہے سیمنٹک ایسیو تو اس پہ شاید میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں یا پھر اسی میں اگر آپ کو کور ہو گئے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ سیمنٹک ایسیو کا آپ کو کلیر ہوا ہے کہ نہیں تو اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سرچ کیوریز کی طرف چار ٹائپ سوتی ہے سرچ کیوریز کی سب سے پہلے آتی ہے نیویگیشنل سرچ کیوری پھر ٹرانزیکشنل سرچ کیوری انفرمیشنل سرچ کیوری اور کمنشل سرچ کیوری ٹرانزیکشنل سرچ کیوری کی اگر آپ بات کریں تو اس میں اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں اون لائن اگر یوزر کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ بائے کا بائے کا کیورڈ یوز کرے گا بائے شوز بائے کلوتز اس طرح کی جن کیورڈ کے ساتھ بائے کا ورڈ آتا ہے وہ ہوتے ہیں transactional search query اس میں user کوئی نہ کوئی چیز purchase کرنا چاہتا ہے اپنے credit card کے through اس کے بعد آتی ہے پھر اگر informational search queries کے ہم بات کریں تو information ایک بندہ کسی information اس کو چاہیے what is SEO what are the benefits of SEO why should I adopt SEO as a carrier تو یہ informational search queries ہیں اس بندے کو information چاہیے تو اس بندے کی needs کو پورا کرنے کے لئے آپ کو ایک article لگنا پڑے کے detail میں جس میں سارے چیزیں discuss ہوں گی دیسرے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں commercial search queries کی commercial search queries وہ والی queries ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ purchase کی غرض سے آتے ہیں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو decision phase ہوتا ہے for example ایک بندہ email marketing tools کو search کر رہا ہے تو وہ جب search کرتا ہے best email marketing tools یا پھر best SEO tools تو وہ decision لینا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے پانچ چھے tools ہوتے ہیں لیکن وہ best دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی search queries جس میں جو searcher ہے وہ decision لینے کے mood میں ہوتا ہے اور وہ چیز کو purchase کرنا چاہ رہا ہے لیکن آخری decision لینا چاہ رہا ہے آخری بار وہ verify کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں commercial search queries اور سب سے fourth number میں مارے پاس آتا ہے navigational search queries navigational search queries میں اگر کوئی بندہ کسی website پر navigate کرنا چاہتا ہے کسی website کو visit کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے navigational search queries for example کوئی بندہ search کرتا ہے youtube تو وہ youtube پہ جانا چاہتا ہے کوئی بندہ search کرتا ہے facebook تو وہ facebook پہ جانا چاہتا ہے تو اس طرح کی search queries کو ہم کہتے ہیں navigational search queries تو یہ چار قسم کی search queries ہیں ان کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی keyword کی جو یا user کی جو intent ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے اب آپ کے ذہن میں جب چار queries کی types ہیں اس کی refination ہوں گی اس کو آپ differentiate کر پائیں گے تو جیسے کوئی بندہ keyword search کرتا ہے for example ایک بندہ keyword search کر رہا ہے buy a shoes تو آپ کے ذہن میں فوراں آنا چاہیے کہ یہ ایک transactional keyword ہے ایک بندہ search کر رہا ہے benefits of seo تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ ایک informative security ہے اور میں نے آگے سے informative content دینا ہے تو keyword intent ایک important چیز ہے اس کو ہم practically آگے جا کے دیکھیں گے اپنے content کو کیسے آپ optimize کر سکنے اس کے لئے اس کو ہم دیکھیں گے آنے والی ویڈیوز میں تو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگئے تو اس کو آپ like کیجئے comment section میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کوئی question ہے یا confusion ہے کئی پہ اور اس چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں جو ایسیو سیکھنا چاہتے ہیں اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنے دوستs موسیقی